ویلکم سٹوڈنٹس بنیاد پروگرام کا جو پہلا اگزام ہوا تھا جو پچیس تاریخ کو ہوا تھا پچیس اگست کو اس اگزام کی آنسر کی جو ہے بنا رہی ہے کئی پارٹ میں آئے گی ڈیئر سٹوڈنٹس تو اس پارٹ کے حساب سے آپ آنسر کی دیکھ لیجئے گا ایکزیکٹ طریقے سے بنائی گئی ہے اور پورے پفتہ سے آنسر جو ہے کلیکٹ کیے گئے ہیں سمیہ اس لیے لگا کیونکہ من تھا کہ سول کر کے سبی پرشنوں کو بڑیا سے پی ڈی افتیار کر دوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی سمجھا جو ہے نہ ہو سمجھنے میں بھی اور کرنے میں بھی اور اگر آپ نے کوئی کیسن کیا ہوا ہے اور وہ کیسن آپ کا غلط ہے اور آپ کو صحیح لگتا ہے اس کا بھی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ صحیح ہیں یا غلط ہیں اس لیے یہ اتنا سوچ کے بنایا گیا ہے تو سٹوڈنٹ کرتے ہیں ویڈیو کی سروات پہلے پرشن سے پہلا پرشن جو ہے کسی کے الگ الگ کوڈ بنے ہو سکتے ہیں لیکن ہمیں اس پر دھیان نہیں دینا ہے ہمیں پرشن کے اوپر دھیان دینا ہے پرشن آپ کو شیم مل جائیں گے پہلا پرشن ہے کسی تری بھج کی بجائیں پانچ سینٹی میٹر نو سینٹی میٹر یا ایک سینٹی میٹر ہے تو ایکس کا نیونتم پرناک کا مان گیاد کرنا ہے اب اس کیس کی اندر نیونتم پرناک مان گیاد کریں گے اور تری بھج جو ہوتی ہیں تین بھجاؤں والی ان کے اندر ایک کیس لگتا ہے ٹھیک ہے اور وہ کیس کیا ہے کہ دو بھجائیں جو ہوتی ہے کوئی بھی دو بھجائیں تیسری سے ہمیشہ بڑی ہوگی یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی دو بھجائیں اتنی چھوٹی دی گئی ہیں کہ تیسری بھجا ان سے دگنی یا اس سے زیادہ ہے یعنی دو بھجاؤں کا یوگ ہی تیسری سے زیادہ ہوگا ہر کیس میں ٹھیک ہے دیئر سٹوڈنٹس تو یہاں پہ جو دیا ہوا ہے پہلی بھجا دیکھئے پہلی بھجا یہاں پہ جو دی ہے وہ ہے پانچ ہم نے یہاں پہ جو ہے پہلی بھجا کو پانچ مان لیا ہے کیا مان لیا ہے پانچ مان لیا ہے دوسری بھجا نو دی ہوئی ہے اسے برابر مان لیا ہے اور تیسری بھجا ایکس جسے ہم نے یہاں پہ لکھ دیا ہے یہ جو 2, 3 and 5 دیا ہوا نا یہ ایکس کی ویلیو ہے ٹھیک ہے dear students تو یہ کس لیے لکھا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں جیسے کہ یہ تیسری بجا ہے no, no, no اور no ہم پہلے x کی ویلیو جیسے پہلی بجا 5 ہے تو دوسری تیسری بجا کو ہم مان لیتے ہیں تو 5, 1, 6 نہیں بنے گے 5 اور 2, 7 نہیں بنے گا اس سے زیادہ تو ہم دو بجاوں کو جوڑتے جائیں گے اور بجا جب ہے x کی ویلیو جب ہم 5 رکھیں گے تب بجا ہماری جو ہے بلکل کلیر ہو جائے گی اور یہ جو ایکویشن ہے a پلس b یعنی دو بجاوں کا یوگ ہمیشہ ہی تیسری بجا سے زیادہ ہوگا یہ ایکویشن بھی سیٹسفائی ہو جائے گی تو اس کیسے میں آنسر آئے گا 5 dear students اس کیسے میں آنسر آئے گا 5 نوٹ کر لیجئے اور لکھ لیجئے دوسرا پرشن یدی x2 plus 1 upon x2 is equal to 66 ہے تو x2 minus 1 plus 2x upon x اب ایسے کیسے کے اندر ہم سب سے پہلے کیا کریں گے سب سے پہلے وہی ایکویشن لکھیں گے جس کا مان گیاد کرنا x2 minus 1 plus 2x upon x اب یہ x ہے اس x کو کیا کریں گے سبھی کو الگ الگ سے بھاگ کر دیں گے جیسے x2 کے بٹا میں x لکھ دیا پھر ایک کے بٹا میں x لکھ دیا پھر دو x کے بٹا میں x لکھ دیا جب ایسا کریں گے تب کیا ہوگا x2 upon x ہوگا تو x سے x کٹ جائے گا ایک x بچ جائے گا یہاں پہ ایک بٹا x کا ایک بٹا x آ جائے گا یہاں پہ x x کٹ جائے گا اور کیا آ جائے گا دو آ جائے گا کیا آ جائے گا دیا سٹوڈنٹس دو آ جائے گا دھیان دینے یوگ یہ باتیں ہیں یہ ٹھیک ہے دیا سٹوڈنٹس اب یہاں اتنا آ گیا اس کے بعد آگے چلتے ہیں آگے دیکھئے اس فرم کو جو یہ سب سے پہلے ہم نے یہ لکھا ہے x square plus 1 upon x square اس کے فرم میں لانے کے لئے ہم نے x minus 1 upon x plus 2 جو بنا ہے اس ایکویشن سے اس کا x minus 1 upon x کو الگ کر لیا اور پلس میں اس 2 کو الگ کر لیا اب ہمیں سوال کی سربات میں بتایا گیا ہے کہ x square plus میں ایک بٹا x square کتنا ہے 66 ہے تو ہم نے یہ لکھ دیا ٹھیک ہے دیا سٹوڈنٹس اب یہ لکھنے کے بعد میں آگے دیکھا تو x square plus میں ایک بٹا x square minus 2 اب یہ minus 2 کیسے آیا یہ سمجھنے والی بات ہے یہ minus 2 کیسے آیا کہاں سے آیا وہ دیکھنے آئے اب اس case کو سمجھنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا اس case کو سمجھنا پڑے گا x square plus میں 1 upon x square جو دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں سے ہم نے دو گھٹا دیئے کیا کر دیئے دو گھٹا دیئے ادھر سے بھی گھٹے گا اور برابر میں 66 میں بھی دو گھٹے گا دونوں طرف سے دو گھٹے گا آ جائیے آگے اب یہاں دونوں طرف سے دو گھٹانے کے اوپر ہمیں کیا پتا لگتا ہے یہاں تو بچ گیا x square یہاں بچ گیا 1 upon x square اس دو کے ساتھ ہم کیا لکھ سکتے ہیں اس کو x سے ہی گنا کر دی اور x سے ہی کیا کر دیا بھاگ کر دیا اور 66 میں سے جو دو گھٹا تھا وہ 64 جو ہے وہ یہاں کا exact کا exact لکھ دیا اب اس کا فائدہ کیا ہے وہ دیکھئے کیونکہ یہ جو فورمولا ہے a کی دو پلس b کی دو minus 2 a b یعنی a minus b اس کی whole square کا فورمولا بنا دیا ہم نے اس کو اس whole square کے ایک اورڈنگ لکھ دیا اب اس کو square کے حساب سے جب لکھ دیا تو اس کو بھی square کے حساب سے لکھ دیا ہیں اور وہ ہوتا ہے 8 کا square 8 کا square کتنا ہوتا ہے 67 ہوتا ہے ڈیا سٹوڈنٹس 8 کا square کتنا ہوتا ہے 64 ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ لکھنے کے پسچات ہم آگے آئے x minus 1 upon x is equal to یعنی square سے square کٹ دیا اور یہ جو ہے یہ جو ہے 8 کا square اس کو root کر دیا یعنی دونوں سائیڈ کیا کر دیا ہم نے root کر دیا اب یہ root کیا ہوتا ہے یہ سنیے دونوں سائیڈ ورگ مول کر دیا کیا کر دیا ورگ مول کر دیا تو یہاں سے تو ورگ مول سے square کٹ گئی اور اسے ہم نے ایسے کیسے رکھ دیا کیونکہ ہمیں پتا ہے ورگ مول سے جب square کٹیں گے تب یہ values ہمیشہ plus minus میں بنتی ہے plus minus میں کتنا آگیا 8 آگیا ٹھیک ہے یہ سٹوڈنٹس next step کی اور جاتے ہیں ہمیں پتا تھا کہ سب سے پہلے ہمیں جو equation دی تھی وہ یہ دی تھی x minus میں x square minus میں 1 plus میں 2x upon سبھی کے بٹا میں x تھا ہم نے الگ الگ کر لیا تھا اور الگ الگ کرنے کے بعد میں جو value آئی تھی وہ آئی تھی یہ value اس value کے اندر ہم value رکھیں گے کونسی 8 والی اب 8 کو دو طریقے سے لکھیں گے ایک بار تو plus دکھیں گے اور ایک بار minus یعنی دونوں طریقے سے value put کریں گے جب plus سے value put کریں گے تو 8 plus میں جو یہ یہاں پہ form بنتی ہے 8 plus میں یہ 2 ہے یہاں پہ کیا ہے 2 ہے اس کو put کریں گے تب کیا بن جائے گا 10 اور دوسرے میں تو اس کا آنسر آئے گا 10 minus 6 10 اور minus 6 آنسر دیکھ لیجئے گا اپنے بکلیٹس کے اندر اپنے اگزام کے اندر ٹھیک ہے dear students تیسرا سوال ہے بڑا آسان سوال ہے ایک ویقتی کو 20 پرتی ست ویتن وردی پرابت ہونے پر اس کا ویتن جو ہے 24000 روپے ہو گیا ٹھیک ہے پورا ویتن یعنی جو پہلے ویتن تھا وہ یعنی پتا ہے ہم نے مان لیا کہ اس کے پاس سب سے پہلے ایکس روپے تھے اور اس پہ کتنی وردی کر دی تھی 20 پرتی ست کی وردی کر دی تھی ہمیں میشہ ہی پرسنٹ کو 100 مان کے چلتے ہیں یعنی اس کو بینیفٹ کتنا 120 بٹا 100 120 بٹا 100 20 پرسنٹ وردی کرنے کے بعد میں اوکے اور یہ کتنا ہو گیا تھا 20 پرسنٹ وردی کرنے کے بعد میں یہ ہو گیا تھا چوبیس ہزار تو اس کے برابر میں کیا لکھ دیں گے ہم چوبیس ہزار تو یہ ایکس برابر ادھر جا کے یہ ادھر ملٹیپلائی میں ہو جائے گا اور یہ ادھر آ کے ڈیوائیڈ میں ہو جائے گا جب اسے کاٹیں گے تو اتر آ جائے گا بیس ہزار اتر کیا جائے گا بیس ہزار اتر کیا جائے گا بیس ہزار تو اس کا اگر آپ نے بیس ہزار آنسر لکھا ہے تو بلکل آپ صحیح ہیں آپ کا انسر کوئی بھی غلط نہیں کر سکتا نیکسٹ پریشن کسی بھی بچے کے پاس اس ایکزام کی پی ڈی ایف ہے تو سینڈ کر سکتا ہے یدی پی برابر 99 ہو تو پی انٹو پی سکیر پلس 3 پی پلس 3 کا مانگیات کیجئے ہم پی برابر 99 کو لکھ سکتے ہیں 100 مائنس 1 تو ہم نے 100 مائنس 1 انٹو پی کی جگہ پھر 100 مائنس 1 آگیا یہ رہا اور پی سکیر کیجئے 100 مائنس 1 کا سکیر کر دیا 3 انٹو پی کیجئے 100 مائنس 1 کر دیا اور 3 آگیا اب جب اسے سول کریں گے تب اتر آئے گا 99 99 99 اوکے سوری 99 99 اور 99 تین بار 99 آنسر آ جائے گا یعنی 9,9999 آپ کا جو ہے آنسر آ جائے گا پانچ ماہ پریشن جو ہے دیکھیں ایک وستو کو گیارہ پرتیشت ہانے کے بدلے سات پرتیشت لاپ پر بیچنے سے ایک ویقتی کو سات سے بیس روپے ادھیک پرابت ہوئے تو جو وستو کا کریہ مل لیا تھا وہ گیاد کیجئے کئی اس میں اتر دیئے ہوئے ہیں 4800 دیئے ہوئے ہیں 3600 دیئے ہوئے ہیں میں نے اس کو 4000 مانا کیونکہ اتر جو آئے گا اس کو دیکھ کے ہی مان لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیا سٹوڈنٹس میں نے اس کو کتنا مانا 4000 مانا ہے کتنا مانا ہے 4000 مانا ہے اور یہ جو 4000 مانے مانا ہے اس کے حساب سے اگر چلیں تو اب ہمیں کیا دیکھنا ہے وہ دیکھیں ایک وستو ہے 11% ہانے کے بدلے اس نے 7% لاپ پر بیچ دیا اب جب لاپ پر بیچیں گے تو اسے 720 روپے کا جو ہے ادھیک ملنے تھے اب اسے کس طریقے سے کریں گے ہم مان لیتے ہیں کہ 4000 کی وہ وستو تھی اسے 7% لاپ پر بیچ دیا یعنی 107 بٹا 100 کے حساب سے جب اس کو ملٹیپلائے کریں گے تو اتر آگیا 4280 اب اسی کو ہم اسی وستو کو 4000 میں 11% ہانے کے ایک ورڈنگ بیچیں گے یعنی 4000 گناہ میں 89 بٹایا 100 ہانے ہوئی ہے تو 100 میں سے 11 گھٹیں گے 89 آگیا یہ 3560 آگیا اب ہم نے جو 7% لاپ پر بیچی تھی اور 11% ہانے پر بیچی تھی ان دونوں کا گھٹا کر دیا اتر کے آگیا 720 اس کا مطلب کیا ہے جو انتر آنا تھا وہ آگیا نا اس کا مطلب یہ وستو کتنے کی تھی کریمو لے اس کا کیا تھا 4000 روپے کریمو لے اس کا کیا تھا 4000 روپے بڑا ایزی سوال ہے اگر سمجھیں گے دو سنکھا دی ہوئی ہے دیان دیجئے اس سوال پر دو سنکھا سنکھاؤں کا یوگ جو ہے ان کے انتر سے تین گناہ ان سنکھا کے انپات کیا ہوں گے یہ ہمیں بتانا ہے سب سے پہلے ہمیں کیا سمجھنا ہے کہ وہ سنکھا کول کول سی ہے ہم نے وہ سنکھائیں مار لی A اور B ہے اب ہمیں کہا ہے کہ یہ دو سنکھائیں ہیں دھیان سے سمجھئے ان کا جو یوگ ہے ان کا جو یوگ ہے کیا ہے یوگ یعنی جوڑ یہ رہا دونوں کا جوڑ ان کے انتر کے یہ ان کا انتر ہے A minus B انتر کا مطلب کیا ہے گھٹا تین گناہ ہے ہم نے اس کو کیا کر دیا اس کا تین گناہ کر دیا تین گناہ کرنے کے بعد میں اس کی ملٹیپلائی کریں گے یعنی A plus B تو ایسے کیسے آ جائے گا تین A تین گناہ A تین اور تین گناہ B minus 3 B اسے کاٹیں گے اور ہے اس کے بعد میں آنسر آ جائے گا دو انپات ایک کیا جائے گا دو انپات ایک اس کا آنسر آ جائے گا نیکسٹ یدی دو سنکھیاؤں کا انپات ایک انپات پانس ہے تو ان کا گنفل تین سو بیس ہو تو اس سنکھیا کے بیس انتر کیا ہوگا اب اس نے کہ کیا بولا ایک انپات دو سنکھیا کا انپات ہے پہلی ایکس مان لیجئے دوسری کیا مان لیجئے اگر ایک انپات پانس ہے دوسری مان لیجئے پانس ایکس یہاں تک آپ کو کلیر ہوگا اب نیکسٹ کیس کیا ہے ان دونوں کی گناہ کتنی ہے تین سو بیس ہم نے کیا کر دیا ایکس گناہ میں پانچ ایکس برابر تین سو بیس ٹھیک ہے ایکس گناہ ایکس ایکس کی سکیر یہ پانس یہاں پہ جا کے کٹ جائے گا کتنا بجے گا سکسٹی سکیر کتنا ہے سو سٹھ ہے ایکس کی ویلیو کتنی آگئی آٹھ آگئی اب ہم نے کیا دیکھ لیا ابھی پہلی سنکھیا پہلی سنکھیا پہ اس ایکس کی سنکھیاوں کے ورگوں کا انترگیاد کیجئے کیا کیجئے ورگوں کا انترگیاد کیجئے تو چالیس کا سکیر میں سے آٹھ کا سکیر گٹا دیں گے یعنی چالیس کا سکیر ہوتا ہے سوڑا سو اس میں آٹھ کا سکیر جو ہوتا ہے سو سٹھ ہوتا ہے گٹا دیں گے تو اتر آ جائے گا پندرہ سو چھتیس جس نے پندرہ سو چھتیس لکھ رکھا ہے وہ نسنکوچ رہی اس کا اتر جو ہے وہ صحیح ہے آٹھ ماں سوال ہے پانچ ہزار کی ایک دھن راسی ایک نشچت وارسی پرتیست بیاز پر کی در پر آٹھ ورس میں بہتر سو ہو جاتی ہے پانچ ہزار کی داشی ہے اب اس بندے نے کیا کر دیا کوئی اس کا بیاز کا جو بھی بیاز در ہے وہ لگا دی جو بیاز در لگا دی اس کے بعد میں آٹھ ورسوں کے اندر یہ پانچ ہزار روپے جو ہے نا وہ سات ہزار دو سو روپے بن جاتے ہیں اب بیاز کو وارسی کا دار پر چکرورتی کیا جاتا ہے اب اس نے کیا کر دیا اس کو چکرورتی کر دیا ہر سال اسی بیاز در پر چار ورسوں میں اسی بیاز در پر جو در دے رکھی تھی وہ چار سالوں کے اندر پین سٹھ سو پچاس کی دن راسی جو ہے بناتا ہے اور پین سٹھ سو پچاس کی جو دن راسی بنتی ہے اس پر کتنا چکرورتی بیاز لگے گا وہ ہمیں بتانا ہے آنسر میں بتاتے ہیں تو دیکھئے مسردن اپون ملدن برابر ہوتا ہے ایک پلس میں در ابٹا میں سو اور اوپر اس کی سکیر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے سمیہ کی اوپر پاور کیا ہوتی ہے سمیہ کی ٹھیک ہے مسردن چھ ملدن پانچ مشردن چھ اور ملدن پانچ یہ ورسوں کا آنکڑا مانا گیا ہے اس کا سکیر بہتر سو اپون پانچ ہزار پہلے جو بہتر سو راسی بن جاتی تھی اور بٹا میں کس ساتھ سکھی بنی پانچ ہزار کی بنی دو سال کے حساب سے یہ نکل رہا ہے ایک پلس میں اس کے برابر کیا ہوگا ایک پلس میں آر کیا ہے در ہے بٹا میں سو سمیہ کیتنا دیا ہے اس نے آٹھ سال دیئے ہیں برابر کیا ہوگا ایک پلس میں آر بٹا سو برابر اس کی پاور چار کیونکہ بعد میں یہ چار ورسوں کے لئے کتنا ہوتا ہے پینس سٹھ سو پساس ہوتا ہے چھ بٹا پانچ یہ سمیہ کیا فارمولہ ہے ٹھیک ہے اماؤنٹ کتنا ہوگا پینس سٹھ سو پچاس گناہ میں ایک پلس میں در کتنی ہوگی گیاد کرنی ہے بٹا میں سو اور اس کی پاور یعنی سمیہ کتنا ہے چار سال پینس سٹھ سو پچاس گناہ میں چھ بٹا پانچ برابر اٹھتر سو ساٹھ روپے اب کمپاؤنڈ انٹریسٹ کیا بنتا ہے وہ بنتا ہے اٹھتار سو ساٹھ میں سے سوری اٹھتر سو ساٹھ جو ٹوٹل پیسے تھے اس میں سے پینس سٹھ سو پچاس گھٹا دیتی ہیں تیرہ سو دس اس کا آنسر آ جاتا ہے کسی کو سمجھ میں کچھ نہ آ رہا ہو تو وہ کومنٹ ضرور کر دیجی ان کے لئے ایک سپیشل ویڈیو جو ہے واتسپ پر ڈال دی جائے گی نیکسٹ ہے ایک ڈبے ایک ڈبے میں سو نلے پچاس لال اور پچاس کالے گولے ہیں پچیس پرتیسط نلے گولے اور پچاس پرتیسط لال گولے نکال لیے گئے ہیں تو کالے گولوں کی پرتیسط گیاد کرنی ہے ہمیں پتا ہے نلے گولے سو ہے لال گولے پچاس ہے اور بلے گیا نکالے گولے بھی پچاس ہے اب ان میں سے پچاس پچیس پرتیسط نلے گولے نکال دیئے گئے تو اس میں سے اس نے یہاں بول دیا بھی پچیس پرتیسط نلے گولے ہم نے نکال دیئے ہیں پچیس پرتیسط جو ہے اس نے بولا ہے ریڈ لال گولے جو ہے نکال دیئے گئے ہیں تب کالے گولوں کے پرتیسط گیا دیئے ہیں اس سمیں ہم جس حساب سے پردیشت یاد کریں گے وہ دیکھئے پچیس بٹا ہمیں پیچھے پچیس بٹا ہمیں پچیس تو اب یہ جو ہے اسے سول کریں گے یعنی سیونٹی فائیو یہ کیسے ہے کیونکہ سو میں سے پچیس پرسنٹ لیس ہوا یہ رہا پچیس پرسنٹ اس سوال کو سمجھنا پڑے گا صحیح سے سمجھئے دیکھئے ٹوٹل تو ہم ہسیس کو سو ہی مانتے ہیں اب ڈیبیا میں سو نلی بول تھی تو وہاں سے پچیس پرسنٹ نکال دی تو پچیس پرسنٹ بچ گئے یہ رہی پچیس پرسنٹ یہ جو ہے پچیس پرسنٹ رہ گئی اب پچاس لال بول تھی اس میں سے بھی پچیس پرسنٹ نکال دی گئی ہے سوڑی پچاس پرسنٹ نکال دی گئی ہے تو پچاس پرسنٹ پچاس کا کتنا ہوتا ہے پچیس ہوتا ہے سو کا نہیں ہے یہاں پہ یہاں پہ کتنے کا ہے یہاں پہ جو ہے وہ پچاس کے اندر ہے پچاس کا پچیس پرتیسط جو نکال دیتے ہیں سوری پچاس میں سے پچاس پرتیسط جو ہے نکال دیا گیا ہے یہاں پہ پچیس لکھ دیا گلت ہے مائنس میں پچاس آنا تھا تو یہاں پہ فیفٹی جو ہے اس کا پچیس رہ جاتا ہے بلیک کو نکالا ہی نہیں ہے تو جیرو ہوگا تو یہ ویسے کے ویسے رہے گا اب جو گولے رہ گئے یا وہ کتنے ہیں اب گولے جو ہیں وہ 500 گولے ہیں کتنے گولے ہیں 500 گولے ہیں 500 گولے ہیں 50 پرتیشت اس میں سے جو ہے کٹوٹی ہوئی ہے upon 1500 گناہ 33.33 جو گولے ہیں وہ رہ گئے ہیں ٹھیک ہے dear students next وستو بی کا لاغت ملیے اے سے 1500 ادھیک ہے وستو اے کا دس پرتیشت کے لاب پر بیچا گیا ہے تو تھا وستو بی کو بیس پرتیشت کی آنے پر بیچا گیا ہے یعنی اے اور بی کی وکریہ ملیے میں انپات 11 انپات 12 ہے تو وستو بی کی لاغت ملیے گیاد کیجئے ہم کیا کریں گے اب ایک بات سمجھنے ہیں وستو بی کا لاغت ملیے کتنا ہے اے سے 1500 ادھیک ہے تو ہم اے کو ایکس مان لیں گے اور بی کو کیا مان لیں گے 1500 ادھیک ہے تو بی ہو جائے گا ایکس پلس میں 1500 ٹھیک ہے ڈیا سٹوڈنٹس آگے کی بات ہے وستو اے کو دس پرسنٹ کے لاب پر بیچا گیا اے کو کتنے پرسنٹ کے لاب پر بیچ دیں گے دس پرسنٹ کے جب اے کو دس پرسنٹ کے لاب پر بیچیں گے تو ایکس گناہ 110 بٹا سو ہو جاتا ہے جیرو سے جیرو کٹے گا یعنی ایکس گناہ میں 11 بٹا 10 اسی پرکار سے جو وستو بی ہے بستو بی ہے اسے بیس پرسنٹ کی ہانی پر بیچا گیا اب جب اسے بیس پرسنٹ کی ہانی پر بیچا گیا ہے تو یہ ایکس پلس 1500 تو تھائی ٹھیک ہے ڈیا سٹوڈنٹس ہانی پر بیچیں گے تو اسی بٹا سو ہو جائے گا یعنی چار بٹا پانچ بیس کے پہاڑے پر کٹ جائے گا تو اس حساب سے یہ بھی صحیح ہے ٹھیک ہے ڈیا سٹوڈنٹس اب ان دونوں کا انپاعت کتنا ہے انپاعت کے حساب سے ان دونوں کو بھاگ کر دیں گے یعنی اے والا جو فورمیٹ ہے وہ بی والے کیا ہو جائے گا ڈیوائیڈ میں ہو جائے گا اور برابر کتنا آ جائے گا 11 انپاعت بارہ کیونکہ یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے 11 انپاعت بارہ کی ٹھیک ہے اس حساب سے ایکس کی ویلیو کتنی آ جاتی ہے تین سو آ جاتی ہے کتنی آ جاتی ہے تین سو کٹنے کے بعد x کی value کتنی آ جاتی ہے 300 آ جاتی ہے اسے سمجھنے کے لئے میں کچھ دیر pause رکھتا ہوں آپ بھی pause کر سکتے ہیں اگر میں اوپر نیچی چلا جاتا ہوں تو وکر دیکھ سکتے ہیں کیسے آیا x کی value 300 آ جاتی ہے تو a کا کریمو لیا 300 ہے کیونکہ x ہے وہ تو b کا کیا ہوگا b تو a سے 500 زیادہ ہے اب b اگر a سے 500 زیادہ ہے تو 300 پلس میں 500 برابر اور یہی آنسر ہے 450 ٹھیک ہے ڈیر سٹونینٹس نیکسٹ پرشن کی اور آتی ہیں گیارہ نمبر دو انکوں کی ایک سنکھیا میں اکائی والا انک دہائی کستان والے انک سے دو گناہ ہے اکائی کا انک جو ہے وہ دہائی سے کیا ہے دو گناہ ہے اور ان دونوں کے انکوں کا یوگ میں سے دو گھٹایا جائے تو ان کا انتر جو ہے سنکھیا کے ایک بڑا چھے کے برابر ہو جاتا ہے تو سنکھیا گیاد کیجئے بلکل اس نے بلکل آپ کو جو ہے گھبروانے کے لئے یہ سوال دیا لیکن ہے اس میں کچھ نہیں کیسے جیسے ستانیاں مانا آپ نے کیے ہیں تیئیس ہے تو اس میں اکائی کو انک کو تین لکھیں گے لیکن دہائی کے انک کو کتنا لکھیں گے بیس لکھیں گے کیونکہ اس کی کس سے گناہ ہو گئی دس سے گناہ ہو گئی اب ماننا کی وہ سنکھیا ایکس اور وائی ہے یعنی ایکس وائی ہے تو یہاں پہ وائی تو وائی ہے اور ایکس کتنا ہے دس ایکس ہے تو اس سنکھیا کو ہم نے ایکس وائی مان لیا تو یہ کیا بنے گا دس ایکس پلس میں وائی اب اس نے کیا بولا تھا کہ جو دہائی اکائی کانک ہے نا اکائی یعنی وائی ہے نا وہ دہائی سے کیا ہے دگنا ہے یعنی وائی کیا ہے برابر ہے دو ایکس ہے وائی برابر کیا ہے دو ایکس ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو ویلیو ہے اس جگہ وائی کی زگہ لکھ دیں گے دو ایکس کیا لکھ دیں گے دو ایکس تو دس ایکس پلس میں دو ایکس برابر بار ایکس آ گیا اب کیا سمجھنا ہے اب سمجھنے والی بات یہ ہے اس نے بولا ہے اور ان دونوں کے انکوں کا یوگ اب دونوں کے انکوں کا یوگ میں سے اگر دو گھٹایا جائے دونوں کے انکوں کا یوگ کیا ہے یعنی x اور y جو ہے دونوں کا جو یوگ ہے اس میں سے دو گھٹا دیا انکہ تو ہی x y ہمارے پاس ہم نے x y مانا ہے نا یہ رہے اب ان میں سے اگر دو گھٹا دیتی ہیں تو وہ کیا ہے ایک بٹا 6 کے برابر ہو جاتا ہے کس کے برابر ہو جاتا ہے ایک بٹا 6 کیا ہو جاتا ہے total کیا ہے total تو 12x ہے نا تو یہ کس کے برابر ہو جائے گا اس کا ایک بٹا 6 باگ ہو جائے گا اب اسے جب solve کریں گے dear students اسے سول کرنے کے لئے کیا کریں گے اس کو ملٹیپلائی کریں گے ادھر ادھر چھہ دونی بار آئی ہے دو پہ کٹ گیا دو ایکس ہو گیا یہ ایکس ایدھر جا کے مائنس ہو جائے گا ایسے کر کے ایکس کی ویلیو کتنی آگئی اب ہمیں فائنل نمبر چاہیے کونسا نمبر چاہیے یہ دیکھئے اس نے کہایا کہ وہ سنکھیا کیا ہے وہ سنکھیا کیا ہے وہ نکالنا ہے ایکس اور وائی کا محان رکھیں گے کس میں رکھیں گے اس کی ویلیوز میں رکھیں گے یہ رہا جب اس کی ویلیوز میں دس ایکس پلس میں وائی اس کو اپر اندر یہ ویلیو کو رکھیں گے یا اس میں جب ویلیو رکھیں گے بارہ ایکس بھی مان سکتے ہیں بارہ ایکس کی جگہ ایکس کی ویلیو رکھیں گے ایکس کی ویلیو کتنی ہے بھائی ایکس کی ویلیو دو ہے بارہ دونی کیتنا آ جائے گا چو بیس تو اس کا آنسر کیا بن جائے گا سو بیس بن جائے گا سو بیس آنسر اس کا آ جائے گا بارمہ سوال بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے ایسے سوال ہی آگے بنیاد میں آتے رہیں گے ایک تری بجھ کے دو کونوں کا ماب کا انعپاد جو ہے وہ چار انعپاد پانچ ہے سب سے پہلی بات ہے تری بجھ کے تین کون ہوتے ہیں ٹھیک ہے دو کا انعپاد دیا ہوا ہے چار اور پانچ دونوں کو ایکس میں مان لیتے ہیں کہ پہلا کون چار ایکس ہے دوسرا پانچ ایکس یدی ان دونوں مابوں کا یوگ تیسرے کون کے ماب کے برابر ہے اب بتا ہے نا اس نے بول دیا نا کہ ان دونوں کونوں کا اگر یوگ کریں گے تو وہ تیسرے کے کیا ہے برابر ہے تو برابر ہے تو چار اور پانچ کیا ہو گیا نو ایکس تو تیسرا کون کیا بن گیا نو ایکس بن گیا اب ہمیں پتا ہے بیتر بجھ کے تینوں کونوں کا یوگ ہوتا ہے وہ ایکس واسسی ڈگری ہوتا ہے ایکس واسسی ڈگری ہوتا ہے اور ان تینوں کونوں کا یو کتنا ہے چار ایکس پانچ ایکسو نو ایکس برابر اٹھارہ ایکس آ رہا ہے کس کے برابر ہوگا اٹھارہ ایکس ایکسو اسی ڈگری کے برابر ہوگا جب ایکسو اسی ڈگری کے برابر اٹھارہ ایکس کو رکھیں گی تو دس ایکس کی ویلیو کتنی آ جائے گی دس آ جائے گی ایکس کی ویلیو کتنی آ جائے گی دس آ جائے گی تو اس کا بڑا جو کون ہے وہ گیاد کرنا ہے تو وہ آئے گا 90 کیونکہ value x کی رکھیں گے 4 کے آگے رکھیں گے تو 45 کے آگے رکھیں گے تو 50 اور 9 کے آگے رکھیں گے تو 90 x کی گناہ ان کے ساتھ ہوگی اور x کی value جو ہے وہ ہے 10 ٹھیک ہے ڈیا سٹوڈنٹس تیرما سوال ہے یہ بھی important ہے اسے سمجھنا پڑے گا کہ کیسے اسے کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس تین ککشائیں ہیں اور ان کے ویدارتیوں کا جو انپات ہے وہ 4 انپات 6 انپات 9 ہے ان ککشاؤں میں پرتیک میں 12 ویدارتی کی وردی سے انپات 7 انپات 9 انپات 12 ہو جاتا ہے تدہ انسار وردی سے پہلے تین ککشاؤں میں ویدارتیوں کی سنکھیا کر دیکھیں دیکھو پہلے ویدارتی کتنے تھے 4 انپات 6 انپات 9 دوبارہ کتنے ہو گئے 7 9 اور 12 کب جب بارہ ویدارتیوں کی وردی کی کتنے بچوں کی وردی کی بارہ دونوں کے بیچ میں گیپ دیکھئے سہے میں 4 اور 3 سات ہوتے ہیں 6 اور 3 نو ہوتے ہیں 9 اور 3 بارہ ہوتے ہیں یعنی ایک اکائی برابر 12 تو ہم نے کتنے اکائیاں سینس کی ہے 9 اور 6 15 اور 4 19 تو 19 اکائی یعنی 228 19 اکائی یعنی 19 بنا میں کتنے بچے آئے 12 بچے آئے تو 19 بنا میں 12 برابر 228 آنسر ہے اکائی ڈیا سٹوڈنٹس چودہ نمبر سوال امپورٹنٹ سوال ہے چودہ نمبر سوال جروری ہے اسے کرنا بھی ہے اسے سمجھنا بھی ہے اور کافی زیادہ جو ہے ایسے پرشن آتے ہیں اگزام میں جدی پی برابر سات پلس میں چار روٹ تین ہیں پی کیو برابر ایک ہے یہاں پہ کیوں نہیں دیا ڈیا سٹوڈنٹس پی کیو دیا ہوا ہے ایک ہے ایک بٹا پی کا سکیر پلس میں ایک بٹا کیو کا سکیر کا معنی یاد کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیا سٹوڈنٹس تو پی برابر ہے سات پلس میں چار روٹ تین پی کیو برابر ہے ایک تو سات پلس میں چار روٹ تین کیو برابر ہے ایک ٹھیک ہے کیونکہ پی کی ویلیو رکھ دی ہم نے کہاں رکھ دی کیو کی ویلیو پی کی ویلیو یہاں رکھ دی ٹھیک ہے اب یہاں رکھنے کے بعد میں اس کا کیا کریں گے پرمی اکران کریں گے جب پرمی اکران کریں گے تو یہاں پلس ہے تو وہاں کیا لگ جائے گا مائنس لگ جائے گا ان کی سب کی گناہ کرنے کے بعد میں پرمی اکران کرنے کے بعد لاسٹ میں سول کرنے کے بعد آپ کے پاس اتر پہنچتا ہے 194 اگر آپ نے اس کا 194 آنسر نہیں کیا ہے تو آپ کا اتر غلط ہے اگر کیا ہے تو صحیح ہے پندرہ نمبر سوال ہے ایک سڑک کے دونوں طرف ایک دوسرے کے سامنے وہ کھمبے ہیں اردوہ در مطلب سمان دوری پہ کھڑے ہیں ان میں ایک 108 میٹر لنبا کھمبہ ہے انچا کھمبہ ہے اور اس کے سرس سے دوسرے کھمبے کے سرس اون ادھو بھاگ یعنی ایک تو اس کا سرس اور دوسرا اس کا آدھا بھاگ اون من کون کنس 3060 ڈگری بناتا ہے تو دوسرے کھمبے کی انسائی کرنی ہے گیاد اس کا آنسر 72 آئے گا اس کا آنسر 72 آئے گا اب اس کو کروانے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے اب آپ بولو کہ سر یہ کیا بول رہے ہو یہ ہمیں فائدہ کیوں نہیں ہے ہمیں تو فائدہ اٹھانا ہے اسے کروائیے آپ فائدہ کیوں نہیں ہے وہ سنیے آپ لوگ کیونکہ یہ پریشنز وہ دسویں کے لیول کا ہے انہوں نے آپ کے لیول کا پریشن نہیں دیا دسویں کے چیپٹر نمبر نو کا سوال ہے یہ ٹھیک ہے اسے سول کریں گے سائن کوس ٹین تھٹا کے ایک آرڈنگ اور وہ اس کا آپ کو گیان ابھی تک ہے ہی نہیں تو کروانے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے ڈیئے سٹوڈنٹس نیکسٹ پریشن پہ آتی ہیں ایک سمباؤتری بوجھ کا چھترفل انچاس روٹ تین ورگ سینٹی میٹر ہے تو اس کی بزا گیاد کیجئے ہمیں پتا ہے کہ سمباؤتری بوجھ کا چھترفل جو ہے چھترفل کا جو ستر ہے وہ ہے روٹ تین بٹا چیار گنا بزا کی سکیار ہم لگا دیں گے سمباؤتری بوجھ کا چھترفل جو دیا ہوا ہے اس کے برابر رکھ دیں گے ٹھیک ہے یہ رہا انچاس روٹ تین برابر روٹ تین بٹا چیار انٹو ایک کی دو بزا کی دو ایک بزا کو مانا ہے اب ہمیں پتا ہے روٹ تین سے روٹ تین کٹ گیا اور چیار کی انچاس کے ساتھ در جا کے کروس ملٹیپلائی ہو گئے اب اس کے الگ الگ ہم نے نکالے ہیں یعنی انچاس کو سات گنا سات لکھ سکتے ہیں چیار کو دو گنا دو نکل سکتے ہیں سکیار اٹائیں گے تو روٹ لگے گا روٹ لگتا ہی ساتھ دونی چودہ اس کا آنسر آ جائے گا جنہوں نے چودہ نہیں کیا ہے وہ غلط ہے امیدہ سبھی نے چودہ کیا ہے سترہ نمبر پریشن پرکاس بیس ہزار روپے میں کچھ دنراسی آٹھ پرتیسط کے سدھان بیاز پر اور سیس راسی چار بٹا تین پرتیسط در بیاز پر ادھار دیتا ہے دیا ہے ادھار گیات رکھنا ہے ایک ورس واد کل آٹھ سو روپے کا آئے ہوتی ہے یعنی بیاز بن کے آئے اس کی کمائی ہوتی ہے راسی گیات کیجئے جو آٹھ پرتیسط در سے دی گئی ہے آٹھ سو آٹھ سو کیا ہے بیاز ہے بیاز برابر کیا ہوتا ہے ملدن ملدن کیا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے وہ مان لیا ایکس گناہ میں در کتنی ہے آٹھ سال آٹھ پرتیسط سوری ہم نے مان لی سال کتنا ہے ایک سال کی بات کریں گے بٹا میں سو پلس میں دوسری راسی کیا ہے ایک تو ایکس ہے دوسری اس سے مائنس ہو جائے گی کیونکہ کم ہو جائے گی ایکس کم ہو گئی گناہ میں چار بٹا میں تین گناہ میں سو اب جب یہ سول کریں گے سول کرنے کے بعد ہم لاسٹ میں اتر کو پائیں گے سیمپل انٹریسٹ کا فورمولا لگنے کے بعد اس کیونکہ آنس آج آئے گا آٹھ سال کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو وہ جو ہے اسے سمجھ سکتا اسے دیکھ سکتا ہے میں نے اس کو پوز کروا دیا ہے آپ لوگوں کے سامنے اٹھاروہ پریشن آج کا لاسٹ پریشن ہوگا آج کا نہیں آئیے پہلی اس ویڈیو کا ہے اور جلد ہی آپ لوگوں کو جو ہے سیکنڈ پارٹ بیس کا دے دیا جائے گا کیونکہ ایک ہی ساتھ اس لیے نہیں بنایا گیا کیونکہ ٹائم بہت لگ جاتا ہے آٹھ سنکھیاوں کی اوست چاریس ہے دھیان سے سمجھئے آٹھ سنکھیا ہے اس کی اوست کتنی ہے چاریس ہے پہلی تین سنکھیا ہے اس کی اوست چاریس ہے اور اس سے اگلی دو سنکھیا ہے اس کی اوست پچاس ہے یدی چھٹی سنکھیا ساتھ وی اور آٹھ وی سے چھ اور دس کم ہے تو آٹھ سنکھیا کیا ہوگی سب سے بڑا پرشن سمجھنے والا آپ کو پتا کیا پہلی تین سنکھیا کی اوست کتنی ہے اس کے بعد رہ گئی اگلی دو سنکھیا کی اوست کتنی ہے اس نے بول دیا 50 ہے تین اور دو ٹوٹل کتنی سنکھیا ہوگئی پانچ ہے کتنی آٹھ باقی کتنی رہ گئی تین ان کی اوست کیا ہے نکال نہیں لیکن اس نے بات بول دی کہ چھٹی سنکھیا جو ہے وہ سات میں اور آٹھ میں جو سنکھیا ہے ایک سے چھے کم ہے اور ایک سے دس کم ہے تو ہم چھٹی سنکھیا کو x مان لیتے x مان کے بعد میں سات میں سنکھیا x پلس 6 ہو جائے 8 سنکھیا x 10 ہو جائے جو لاشت سنکھیا ہے x 10 x 10 x 22 32 اس کا آنسر آئے گا بچے سبسکرائب نہیں کرتی ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیجی آج کے لئے اتنا ہی جے ہم جے بھار